اسلام علیکم ناظرین جس طرح سے رانہ سناول اور پوری نون لیگ بدتمیزی پر اتری ہوئی ہے اور صحافیوں کو گالم گلوچ کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے وورس پر ڈاکہ ڈالنے پر آواز کیوں اٹھائی اور ان کا یہ ذہن ہے کہ یہ آواز کیوں اٹھا رہے ہیں انہیں چھپ رہنا چاہیے اگر کوئی بھی حق اور سچ کی بات کرتا ہے تو اس پر گالم گلوچ کی جاتی ہے اس پر مہر بخاری حنیف عباسی پر پھٹ پڑی آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پر اس پر بات کرتا ہے گیارہ دن گزر گئے ہیں الیکشنز کو بیٹھ کے ہی نہیں ختم ہو رہی سے راؤنز ہی نہیں ختم ہو رہی کیا کدھر اٹکاو ہے معاملہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئینی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی دن کافی ہیں یعنی انتریس تاریخ سے پہلے پہلے ہم نے انکاربن فارم کرنی ہے نوڈفیکشن تو رک بھی گئے ہیں آپ کے اسلام بات کے نہیں وہ ہو جیں گے کل دوبارہ ہو جیں گے وہ کوئی رکے نہیں ہے نوے فیصد آپ کی جماعت میں لوگوں کو لگتا ہے ایسی منورٹی گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے یہ کانٹو کتاج ہے یہ ساد رفیق ہیں یہ جعوید لطیف ہیں یہ آپ کے رانہ سانہ اللہ صاحب تو پھر آپ الیکشن میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں نوے فیصد اپنی جماعت سے پوچھیں کیوں اتنے رکھتے ہیں دیکھیں میری بات کا کوئی بندہ بورا نہ منائی صحافت ٹھیک ہے اس چیز کا نام ہے کہ کتے نے انسان کو کٹا تو یہ خبر نہیں ہے انسان نے کتے کو کٹا تو یہ خبر ہے اگر یہ خبر بنانی ہے اور یہ خبریں بننی دیں ملک کے ساتھ مزاق کرنے ہیں انسٹیوشن کو ہٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے جب ہم سب مل جل کر یہ ایک ٹرینڈ بنا لیں کہ ہم نے کسی کو نشانہ بنانا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے سر میرے پاس ایک سینے میرے پاس وقت کی کلیت ہے دو تین بات نہیں میں سمجھ نہیں جب پاکستان کی باری آتی ہے سنیں میری بات یہ نونلی کی بات کریں پاکستان کی باری آتی ہے نہیں بلکل ہی نونلی کو نہیں سننا برہا ہے اب آپ لوگ لوگوں کو صحافت بھی سکھانا چاہ رہے ہیں اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپوزیشن بھی ہم سکھائیں گے ہم گھر بھی پرچا کر آئیں گے یہ تو لگ رہا ہے دیوار سے آپ لوگ خود لگے میں عرص کرنا جاتا ہوں آپ سب کو یہ میں آپ کو میرے نواز شیف کی کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ میں نے چوری کی ہے آپ کہہ رہے ہیں تو نے چوری نہیں کی سنیں تو سہی دو چیزیں سنیں پھر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں یا آپ کیا کر رہی ہیں میں جز دن کمیشنر نے پریس کانفرنس کیا اس سے ایک دن پہلے چھے بجے میں نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی تھی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس نہیں تھی وہ چھے بجے میں ان کے پاس گیا وہاں سالٹ ویس مینجمنٹ کامنی کی میں نے سنا تھا آپ کی پریس کانفرنس میں وہاں بیکٹھا رہا ہوں بلکہ انہوں نے مجھے مبارک بات پہلے بھی دی میرے پاس ابھی میں ویٹس اپ پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں مجھے نوٹیفکیشن بھیج کے انہوں نے مجھے مبارک بات دی پھر اس دن فیزیکلی مبارک بات دی بلکہ انہوں نے پانچار پانچ میگا پروجیکٹ میرے سے ڈسکس کیے یہ سب سنے آپ سنے نا رات تو رات جو کچھ ہوا وہ ایک مایہ کی چمک ہو سکتی ہے اور ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے یہ مایہ کی چمک جرج عرشد ملک اور ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن کو بھی دکھائی دیتی نہیں دیکھیں نا پھر بڑی بات آگی آپ جو باتیں کرتے تھے وہ غلط تھی اس وقت آپ کو سیئی تھی سر میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں آپ کی بات کر رہا ہوں وہ ضمیر بروقت جاگا تھا اب آپ نے مجھے فلٹاس دی ہے ابھی آپ دیکھیں میری بات سنے آپ نے ان تینوں کی باتیں اور میں تو اور بھی دو تین ایڈ کر سکتا ہوں لیکن میں اس کے ایڈ نہیں کرنا جاتا وہ جب آکے کہتے ہیں تو اس کو وہ جھوٹ ہے اور اس نے آکر کہہ دیا تو یہ سچ ہے جس نے دس دن بعد ریٹائرمنٹ لینی تھی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس نے پاؤں پہ کھلاڑا کون مارتا ہے لوگ مارتے ہیں غلط فہمیوں میں مارتے ہیں غلط فہمیوں میں مارتے ہیں اور اسی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر وہ جو کمیشنر تھا اس نے وہ ماری کہ میں فیوچر اپنا سکیور کروں فیوچر سکیور نہیں کیا اس نے اس نے اپنا اپنی فیملی کا ساروں کا ریٹائرمنٹ سے پہلے لوگ یہ کرتے ہیں ہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہ کون سا ایشو ہے دی جی ایف آر یہ نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بولا ارسد ملک کی بھی فیصلہ دینے کے بعد بولا آپ نے کسی کی بات مانی نہیں سب جھوٹ بول رہے تھے کس نے کہا جھوٹ بول رہے تھے ہم تو ریپورٹ کر رہے تھے ہم تو دکھا رہے تھے کہ یہ ان کشفات سامنے آ رہے ہیں ہم میڈیا پریڈیٹر آج میڈیا پریڈیٹر ماذرت کے ساتھ کون بناوا ہے میں نہیں کہوں گی سوچیے گا آج رات ماذرت کے ساتھ ایک اور کیونکہ آپ کا ہمارا بڑا نازکزہ ایک رشتہ ہے دیکھیں اب رانہ سلام اللہ کے حوالے سے جو ٹویٹ آپ نے کیا میں نے پہلے آپ سے اجازت لے لی تھی اس لئے میں بات کر رہا ہوں مجھے دکھ ہوئا ہے میں دکھ ہوئا ہے کہ آپ نے ان کو یہ کہا کر دیکھیں اس وقت آئے سے آپ کے ساتھ یہ کر رہی تھی تو آپ دیکھیں فلانگزہ میں پھر کہوں گا کہ ہمیں بڑی احتیاط کرنے چاہیے میں آپ کے دکھا ایک سے مزاہت دیں میں سن لوں میں ان کی رانہ صاحب کی بات نہیں رانہ صاحب پولیٹیشن ہے رانہ صاحب پولیٹیشن ہے ان کی بات نہیں میں کر رہا بات تو سن نہیں میں پوری کروں گا آج میری سن نہیں دیکھیں نا اگر ہم ڈیریکٹ انسٹیوشن پر ہٹ کرنا شروع کر دیں گے وہ مزاک بن گیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم مزاک بنایا جا رہا ہے یہ مزاک ہم سب کو مہنگا پڑھنا ہے چھوڑ دیں عدالتوں کو اس کمیشنر کو رات و رات چیف جسٹس کہاں سے بیچ میں آ گیا وہ بھی آئین ہی دارہ تھا چیف فلیکشنر کمیشنر بیچ میں کہاں سے آ گیا جہاں تک رہے گی بات سنیں کمیشنر کی بات دس پندرہ دن بعد اس کا جا گیا زمیر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ اندر بیٹھا ہوا تھا ٹھپے لگا رہا تھا کہاں بیٹھا ہوا تھا نہ وہ آرو ہے نہ ڈی آرو ہے اب آپ بات کر لیں دو تین بات ہے ایک تو آپ نے مجھے بھائی بہن کہا تو ایک بھائی کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں دکھ درد تو آپ کو بھی ہونا چاہی تھا مائے بہنے بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں آپ کے گھر بھی بچیاں ہیں دوسرا یہ آپ میری بہن ہے میں ایک بات بتاؤں آپ کو وہ جو ٹویٹ میں نے کی کیونکہ میں تو خاموش تھی اور آپ نے اگری ایشو ریز کیا ہے وہ ٹویٹ اس پس منظر میں تھی کہ کیونکہ اتنے برے وقت سے گزرے ہیں رانہ صاحب خود بھی ان کو احساس ہونا چاہیے اگر وہ تگڑے تھے اور انہیں ٹولریٹ کر لیا ہر کوئی تگڑا نہیں ہوتا ہر کوئی نہیں ہوتا کہ جو ویڈسٹینڈ کر لیتا ہے وہ جھگ جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے آج آپ مڑ کے انہی لوگوں کو جن کے اوپر یہ تشدد یا پریشر ہے ان کو اپنی صفوں میں ملا رہے ہیں ہوسٹ ٹریڈنگ کر رہے ہیں لائنے کروس کر رہے ہیں یعنی کہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا نہیں سیکھنا چاہیے تھا میرے یہ مطلب تھا یہ ایک بیج آف یہ بیج آف گلوری ہوتا ہے جو رانہ صاحب جس چیز سے گزرے ہیں اس کو ایک تو الٹا ٹویسٹ دیا آپ کی جماعت نے اس کے بعد جو لائنز کروس کی ہیں میں وہ خاتون ہوں سر کہ میں نے ٹویٹ سے لے کے اپنے ٹیلی ویژن میں مریم صاحبہ کے خلاف وال چوکنگ ہوئی مجیم صاحبہ کے دروازے توڑے گئے ہمیشہ آواز اٹھائیے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی عزت سانجی ہے اور باقی سب ماں بہنیں جو ہیں نا ان کسی کی عزت سانجی نہیں ہے سو یہ یہ ہفتوں سے آپ لوگوں کی کردار کشی کر رہے ہیں اور آپ لوگ خاموش ہیں تو ذرا اپنی گریبان میں بھی جھانگنے لگا ہوں میری سننے میں بالکل اگری کرتا ہوں اگر کسی نے لیمٹ کراس کی ہے نا وہ میری پارٹی مشی ہے ہم اس سے اوپر چلے جاتے ہیں ہم آگے چلیں میرے وقت کم ہے کمیشنر کی بات آپ نے کی سر کمیشنر انتظامی ہیڈ ہوتا ہے ہر کوئی اسے ریپورٹ کرتا ہے وہ کسی کا بوس ہوتا ہے سر ایک کال کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی باتیں جو ہیں وہ ایک سکتے تفتیش کے قابل بھی نہیں ہے پاگل خانے بھیجھنے اس کو خائی لگا دیں اس طرح میری بات سنیں اس طرح کوئی میری پارٹی سے کال اٹھے گا جو ہارا ہوئے ہیں ہو کے گئے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کال کسی اور پارٹی سے اٹھے گا سر یہ کمیشنر ہے یہ کوئی پیئر نہیں ہے پہلے وضاحت تو لینے نا مجھ سے مجھے تو پتہ ہے میں 25 ساتھ سے ایڈمیسٹیشن سے کام کر رہا ہوں دیکھیں کمیشنر کا اس الیکشن کے اندر کوئی انتظامی رول نہیں ہے یہ ڈی سی کا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ نے ویسے ہمیشہ کہا کہ اس ملک کے اندر آپ نے میاں صاحب نے اصولی بات لے کے الیکشن چورا لیے جاتے ہیں جن کے اوپر آپ ازام لگاتے تھے ان کا کیا کام ہوتا تھا ابھی کمیشنر کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ پیچھے لے گئے کمیشنر جو ہے آپ کا اس کا کوئی رول نہیں ہے انتظامی ویسے کون بوس ہوتا ہے ان کا دیکھیں نا جب الیکشن ہو رہا تھا تو وہ بوس نہیں رہا دیویجن میں کون بوس ہوتا ہے وہ الیکشن نہیں ہے نا وہ انتظامی امور اور چیز ہے یہ ایک سر سے یہ اسسسٹنٹ کمیشنرز وغیرہ سب ڈی آ روز آ روز ہی ہیں یہ کس کو ویسے رہے ہیں آمیر میر نے کہا ماشاہ پانچ پانچ اس نے اپنا میگا پروجیکٹ کیا ناظرین نونلک جو خود کو حرف ان مولا سمجھ دی انہیں صحافت بھی آتی ہے اوپوزیشن بھی آتی ہے حکومت بنانا بھی آتی ہے ملک کو ٹھیک کرنا بھی آتا ہے ان سے اب جو چاہے کام کروالے یہ صرف اور صرف ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح کے بھاشن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اگر صحافت کی بات کی جائے تو نونلک نے لفافہ صحافیوں کا دھندہ سٹارٹ کیا اور کچھ لوگوں کو لفافے دے کر اپنی سائیڈ پر کر کر ٹی وی شوز پر بٹھا دیا تاکہ وہ ان کی طریفوں کے پل باندے رہے ناظرین صحافت میں گند گھولنے والی نونلک ہی ہے ناظرین دوسری بات یہ کہ جس طرح سے پچیس تیس سال سے ہم نونلک کی حکومت دیکھتے آ رہے ہیں اور پچھلے دو سال کی کارکردگی میں تو نونلک نے ملک کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا انہوں نے کس طرح سے ملک کی تباہی پھیڑ دی میشیت کا بیڑا گر کر دیا نہ صرف میشیت کا بیڑا گر کر دیا بلکہ جتنے ظلم و ستم اس عوام پر نونلک کی حکومت میں ڈھائے گئے عوام انہیں اس وجہ سے بھی ریجیکٹ کر سکتی ہے اگر اخلاقیات کی بات کی جائے تو جس طرح سے رانہ سناولہ مریم ورنگ زیب عزمہ بخاری عطا تارر اور دیگر نونلک کی رہنما جس طرح سے بدتمیزی کرتے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں اس کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور آج کل جس طرح سے صحافیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انہیں گالم گلوچ کی جا رہی ہے یہ صرف چاہتے ہیں کہ صحافی ہم سے لفافہ لے ہماری تعریفوں کے پل باندے اور ہمارے خلاف کوئی بھی بات نہ کریں حق سج کی بات کوئی بھی نہ کریں اور اگر نونلک نے عوام کے ورس پر ڈاکہ ڈالا بھی ہے تو اس پر سب خموش رہیں کوئی بھی اس پر بات نہ کریں لیکن ناظرین عوام کے ورس پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اتنی بڑی ملک کی تاریخ کی دھاندلی کی گئی کہ وہ صحافی جو نونلک کی حمایت کرتے تھے وہ بھی اس پر خموش نہ رہ سکے کیونکہ نونلک اور ان کے سہولتکار اس حد تک گر چکے ہیں اس قدر کھلم کھلا دھاندلی کی گئی جب صحافیوں نے اس پر آواز اٹھائی تو ان سے حضم نہیں ہوا اور یہ بدتمیزی پر گالم گلوچ پر اتر آئے جب حنیفہ مباسی نے مہر بخاری کو صحافت سکھانے کی کوشش کی تو مہر بخاری نے اس پر انہیں موت اور جواب دیا مہر بخاری کا موت اور جواب بنتا ہی تھا ناظرین نونلک اس بے لگام گھوڑے کی طرح ہے جو کبھی کسی پر اٹیک کرتی ہے اور کبھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہے لیکن یہ خود کے گریبان میں نہیں جھانگتے کہ ان سب کے خود کے کردار کیسے ہیں پچھلے سولہ ماہ میں حکومت میں انہوں نے جو ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے اب نونلک پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید اتحاد کر کے اس ملک کا بیڑا گھر کرنا چاہتی ہے ناظرین اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے نونلک کے تین امیدواروں کے نوٹیفکیشن کو موتل کر دیا گیا ہے اگر اسی طرح حدالت کی طرف سے حق اور سچ پر مبنی فیصلے آتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب پی ٹی ٹو تھر میجورٹی کے ساتھ کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنا سکے گی ناظرین آپ کے سپارے میں کیا رائے ہیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ